السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بہت دن ہو گئے تھے بھائی صاحب ایک ہی ویو آپ کو دکھاتے دکھاتے چلو آج آپ کو بڑا خودصورت سا ویو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور آج میں تھوڑا سا باہر ہوں تو آج آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کے نظارے دکھاتے ہوئے سنڈے اپیسوڈ کو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو پہلا سوال ادھر ادھر کی بات سائیڈ میں چلتی رہے گی پہلا سوال چاندنی بی بی نے پوچھا ہے میرا نام چاندنی ہے اسے چاند بی بی ہے میں بہت بیمار رہتی ہوں سوال کلیر نہیں لکھتے آپ لوگ میری ہر بار آپ سے یہی شکایت رہتی ہے میں بہت بیمار رہتی ہوں کہ یہ میرے نام کا اثر ہے آپ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے نام کا اثر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بھی بیماری رہ جائے ایسے نہیں ہوتا چاندی بھی اچھا نام ہے باقی ایسا نہیں ہے کہ آپ بیماری رہو بچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ شفا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے نام سے کوئی فرق نہیں پڑ احسان گیمنگ اگلا سوال پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہمیں استخارہ کرنا چاہیے کیا اس سے مسئلہ حل ہوتے دیکھو استخارہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا حل تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا استخارہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا استخارہ کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں کہ اس میں خیر داخل فرما دے حل تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا سولیشن آپ ہی کو تلاش کرنا پڑیں گے یہ ہے کہ اس میں اللہ کی خیر داخل ہو جائے گی اب وہ آپ کے لئے خیر و برکت کا ہی ذریعہ رہے گا جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں بڑی لوگوں پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ جب کرو گے تو آپ کو خواب میں نظر آئے گا کچھ لوگ کہتے ہیں گرین سگنل نظر آئے گا ریڈ آئے گا تو نہیں کرنا گرین آئے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے استخارہ کا یہ مطلب ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتھایا تو آپ لوگوں کو یہ view دکھاتے ہوئے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات میں دے رہا ہوں تاکہ کچھ انٹریسٹنگ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر جانا بڑا اچھا لگتا ہے دیکھو یہ ہریالی کتنی ہم لوگوں کو اچھی لگتی ہے سوچو اللہ کی بنائیوں یہ ایک چیز کتنی سیٹ ہے کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت ہوتی ہیں پرندوں کی آواز تو سوچا کے چلو اسی کے ساتھ سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ایسا آپ بہت ہونے لگائے کہ سنڈے والے دن تو آپ پہ اپیسوڈ ملتا نہیں اگلے دن ملتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپیسوڈ میں گھر جا کے پورا کروں آیت کیوٹی یہ کہہ رہی ہے مفتی صاحب ہیپی ٹیچرز ڈے یوں مائی بیس ٹیچر گائیڈنس اللہ آپ کو لملی امرتہ فرمائے دعائیں دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ اس محبت کے لیے اللہ آپ کی اس محبت کو قبول کرے اور اسی طرح سے آپ لوگ تیار بنائے رکھئے محبت بنائے رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے اہم قریشی یہ کہتے ہیں غیر مسلم کے فیسٹیبل کی مبارک بات دینا کیسا ہے کیا ضرورت ہے مبارک بات دینے کی آپ نورمل رہو بس وہ بولے بھی اگر آپ سے کہ بھئی مبارک بات نہیں دے دے تو کہہ لو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کو بہت بہت مبارک ہوئی اپنی طرف سے زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے دیکھو جو حق ہے وہ حق ہے اور جو باطل ہے وہ باطل ہے تو جب ان چیزوں میں ہم انوالف ہونے لگتے ہیں تو سچ اور جھوٹ کا حق اور باطل کا کوئی فرق نہیں رہتا ہے اس لئے بس ہٹو بچوں ملو والی تھیوری اختیار کیجئے ہاں جو انسانیت کے معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ خوب برچڑ کر ان میں حصہ لیجی کبھی آپ کا غیر مسلم پڑوسی بیمار ہو جائے جی جان سے اس کی خدمت کیجئے غیر مسلم پڑوسی اگر بھوکا ہو تو جی جان سے اس کی فکر کیجئے آپ تو جو انسانیت کے ناتے کے جو تعلقات ہیں وہ خوب آپ کیجئے لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے دین دھرم کی ہیں اس سے بالکل ہٹو بچوں ملو والی تھیوری اختیار کرتے ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید یہی تھی کہ سنڈے اپیسوڈ باہر میں پورا نہیں کر پاؤں گا اور وہی ہوا اسی لئے میں آ چکا ہوں اب آفیس مغرب کے بعد کا ٹائم ہے اور آتے ہی میں سنڈے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں اگلا سوال محمد انس پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری پریشانی یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے میں غصے میں بڑوں کے ساتھ بھی بتتمیزی کر دیتی ہوں پھر بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے نید نہیں آتی ہے اس سے مجھے کوئی کام میں من نہیں لگتا پڑھنے میں بھی من نہیں لگتا آپ میرے لئے کوئی علاج بتائیے پلیز میں بہت کوشش کرتی ہوں غصہ نہ آئے لیکن پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ کیوں آتا ہے میں بھی سولہ سال کی ہوں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے غصہ نہیں آنا چاہیے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے آپ کے غصے میں کہ آپ کو اپنے غصے کے آنے پر احساس ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ مجھے آنا چاہیے اس بات پر اور مجھے جو غصہ آتا ہے وہ بلکل ٹھیک آتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے ایک پوزیٹیف پہلو آپ کے غصے میں یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ ہاں غصے میں میں بتتمیزی کر جاتی ہوں یہ احساس جب آپ کے اندر ہے تو غصے پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں غصہ آئے ماں لیجئے ماں باپ پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ بتتمیزی کر سکتی ہو تو اس جگہ سے فوراں کہیں اور چلی جاؤ اور اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ میرے غصے پہ میرا کنٹرول عطا فرما دے میرے غصے پہ میرا کنٹرول عطا فرما دے اور آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہے کہ نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا مجھے غصہ نہیں کرنا یہ غصہ جو ہوتا ہے نا یہ دھیرے دھیرے کنٹرول میں آتا ہے ایک دم سے کنٹرول میں نہیں آتا آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا جتنی بھی بیڈ حیبٹس ہمارے اندر ہوتی ہیں نا تو ہمیں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے ہمیں اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنے آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے یہ غصہ کبھی بھی کنٹرول میں نہیں ہوگا ایسا کوئی جادو تعویز اور ایسا کوئی بھی وہ چیز نسخہ نہیں بنا جس سے آپ اس فارمولے کو اپناو اور غصہ رفو شکر ہو جائے یہ ایک بری عادت ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جب غصہ ہے تو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھو وضو کرو ہے نا تو آپ عوذ باللہ پڑھو چہرہ دولو وضو کرلو اور آپ کو اب لگ رہا ہے کہ میں غصہ کر سکتی ہوں تو اس جگہ سے فوراں ہٹ جاؤ ٹھیک ہے اور اپنے آپ سے لڑو اس غصے والی غصے والی عادت کو کنٹرول کرنا سیکھو ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب بار بار آپ ریپیٹ کرو گی اس بری عادت پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گی تو پھر یہ غصہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اور ابھی آپ کی عمر سولہ سال کی ہے ابھی آپ نے اس پر کنٹرول نہیں کیا تو کچھ دنوں کے بعد یہ احساس ہے نا کہ میں جو غصہ کر جاتی ہوں بتمیزی کر جاتی ہوں یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا پھر آپ کو لگے گا میرا غصہ کرنا ملکل ٹھیک ہے میں تو غصہ ہی کرتی ہوں غلط بات میں مجھے غصہ آتا ہے تو بتمیزی کر جائیں تو معافی مانگ لیجئے اور اللہ سے دعا کیلئے کہ اللہ میرے اس غصے والی بری عادت پر میرا کنٹرول عطا فرما دے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا رحیم الدین علوی پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز پڑھنے جاتی ہوں ایک دو دن نماز پڑھتی ہوں پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اچھا بتانا کہاں بتانا اچھا دل ٹوٹ جاتا ہے بتانا کہاں ایسی کوئی دعا بتائیے کہ میرا دل نہ بٹھ کے پانچ ٹائم کی نماز پڑھوں دیکھو نماز پڑھانے کی کیا آپ کا دل نماز پڑھنے میں لگ جائے ایسی کوئی دعا تو نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان کا اختیار ہوتا ہے اور دل نہیں لگتا ہے تو لگاؤ کیونکہ اچھے چیزوں میں جو دل ہے وہ لگایا نہیں جاتا ابھی میں نے ایک کا شاید جواب دیا تھا کسی کا سوال کا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اچھا بنانے کے لیے تو محنت کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے اب میں سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں سپوز دیٹ میں سفر سے واپس آیا ایک رات تقریبا میں سویا بھی نہیں ہوں ٹھیک سے اب واپس آتے ہی میں سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں حالانکہ میرا من بھی ہو رہا ہے کہ ایر آرام سے سو کھاؤ پیو چاہوائی پیو بستر لگا کے چادر اوڑ کے سو جاؤ لیکن اچھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا کرنا پڑ رہی ہے آپ کے سامنے کیمرہ آن کر کے بیٹھے ہوئے تھکان کے باپ جود کیوں اچھے کام کرنا پڑتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا ہے دل لگانا پڑتا ہے نماز اللہ کا فرض ہے نماز اللہ کا حکوم ہے اور حکوم پر عمل کیا جاتا ہے چاہے دل لگے نہ لگے ٹھیک ہے تو دل نہ لگے تب بھی لگاؤ دل نہیں لگے گا تب بھی آپ دل لگاؤ گی تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی دل لگا دے گا اور دل نہیں لگ رہا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج نہیں پڑ رہے تو پھر یہ بڑتا چلا جائے گا اسی لئے دل نہیں لگے تو لگاؤ دل کے اگینسٹ چلنا سیکھو ٹھیک ہے شاہین انساری مفتی صاحب میرے سوال ہیں اچھا کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو گرلز کے سوال زیادہ لیتے ہیں خواتین کے سوالوں کے جواب زیادہ دیتے ہیں اب دیکھو ایڈمن جو بھی ہیں بھئیہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایڈمن جو بھی ہیں ایسا نہیں ہے میں جانتا ہونے وہ سوچیں گے مفتی صاحب تو بلکل جان پیچانی ختم کرتے ہیں سنڈ ایپی شوڑ میں تو وہ جو سوال لیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سوال کس نے کیا ہے سوال کیسا کیا ہے اوپر نام جو ہوتا ہے اب بوئیس کا ہے تو چلو بھئی یہ سوال بوئیس کا ہوگا انہوں نے سوال لے لیا اب وہ نکل رہے گرل کا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا خواتین کے اندر جو نا وہ دین کا شوق بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمشتے میں وغیرہ کراتے ہیں تو خواتین کی تعدہ زیادہ ہوتی ہے جلسے جلوس میں خواتین کی تعدہ زیادہ ہوتی ہے دین کے فکر بھی خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس زمانے میں مرد حضرات دین میں اتنا انٹریسٹ نہیں رکھتے ہیں تو اسی لئے خواتین کے سوال پوچھنے والوں میں خواتین کی تعدہ زیادہ ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر کوئی تنز کر دیں یا آپ یہ بولنے لگے ہیں کہ ہم مرد حضرات کو اگنور کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ ٹھیک ہے بھئی آپ سوال کرو اب آپ اگر کومنٹ باکس پڑھنا شروع کرو تو اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ سوال جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے ہوتے ہیں اور اس میں بھی خواتین شاید اپنے ہزبنڈ کا موبائل لے کے گر میں کسی مرد کا موبائل لے کے کومنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ نام مرد کا لکھ کے آ رہا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا آپ نے سوال پک کیا وہ نکلا خاتون کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوال بھی اچھا ہے شاہین انساری کہ شین انساری مفتی صاحب میرا سوال ہے کیا ہم بسم اللہ پڑھ کر میڈیسن کھا سکتے ہیں نو پرابلم بسم اللہ پڑھ کر میڈیسن کھاؤ اللہ کا نام لے کر میڈیسن کھاؤ بلکل نمبر دو دوسرا سوال ہے جب ہم نماز کے لیے اپنا پیر جانماز پر رکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے باقی آپ بسم اللہ پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو جو بھی ہو مجھے نہیں معلوم کون ہو آپ شین انساری شین انساری یہی نام ہے تو جانماز پر جب ہم پہلا قدم رکھتے ہیں تو اس میں کوئی پڑھنا مسنون نہیں ہے کوئی دعا خاص نہیں ہے اس کی باقی بسم اللہ ہر کام کی شروع میں پڑھنا چاہیے تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے چلی اگلا سوال ستارہ شیخ پوچھتی ہیں مفتی صاحب دعا کرتی ہوں آپ کی سلامتی کی اور آپ کے گھر والے اور آپ کی آفیہ بھی اچھی ہوگی الحمدللہ سب بڑیاں ہیں اللہ کا شکر ہے میں آپ کی اولڈ از گولڈ سبسکراب ہوں لیکن کافی وقت سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں آپ کی ٹرکی والی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور آپ کی قرآن کی تفسیر کلاسیز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ اس محبت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ میں نے ابھی دس پندرہ دن سے ہی شروع کیا ہوا ہے نہیں ایک پہنہ ہوگئے غالباً تو وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھئے گا بہت کام کی ہیں دو تین دن میں ایک ویڈیو میں دیتا ہوں لیکن وہ ایسی ہے کہ اگر آپ ایک بار وہ تفسیر کی ویڈیوز دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ زندگی بار کبھی آپ کو ایسے لگے گا اللہ کا کلام اتنا آسان ہے سمجھنا ٹھیک ہے چلیے زویا خان مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سوں گے ہم آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے ہیں ہم آپ کو لوگ ڈاؤن سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ سے بہت کچھ علم سیکھا ہے ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے آپ کے سمجھانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اچھا چلیے بہت اچھی بات ہے انہوں نے تعریف کی ہے آپ کا اس حوصلہ افضائی کیلئے اس محبت کیلئے شکریہ اس امید کے ساتھ ہم نے رمضان سے اب تک آپ کا سوال کرنا نہیں چھوڑا ہے کبھی تو آپ کی نظر ہمارے سوال پر پڑھے گی اور نظر پڑھ گئی ہے صاحب اچھا ہم قرآن پڑھے ہوئے تھے لیکن ہم نے پھر بھی آپ سے پڑھنا سیکھا اور جو غلطی تھی وہ بھی الحمدللہ صحیح ہو گئی اور ایک رکو روز آر روزانہ آپ سے پڑھنے سے کلام پاک بھی پورا ہو گیا جی کچھوے والی چال سے چلو تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے اور خرگوش والی چال چلنے کی کوشش کرو گے حالانکہ آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے شروع چار چھار دس دن آپ کے اندر جوش رہا تو خرگوش والی چال سے بھاگو گے پھر بیٹھ جاؤ گے اسی لئے اللہ کے نبی کے ارشاد بھی ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند دیں جو پابندی کے ساتھ ہوتا ہے چاہئے وہ تھوڑا ہونا چاہئے اسی لئے میں نے ایک رکو سے ایک رکو دو رکو سے پڑھانا شروع کیا بس اور الحمدللہ تین سال میں تین سال میں قرآن مجید مکمل ہو گیا کوئی اور بنا رہا ہو اور جان بوجھ کر غسل نہ کریں پھر ازان کے بعد غسل کرنے چلے جائیں تو کیا ان کا روزہ ہوگا وہ کہتی ہیں کہ اگر دبھر سے پہلے نہالیں تو روزہ ہو جاتا ہے آپ بتائیں جی روزہ ہو جائے گا اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ازان ہو گئی ازان کے بعد آپ نہالو روزہ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر دو اگر کسی کے چار سال کا بچہ قرآن کو گرا دے تو ہم کیا کریں کہتے ہیں کہ مسجد میں قرآن کے برابر آناج دینا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں بچے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے وہ گناہ جو ہم سے نادانی میں ہو جاتے ہیں یا غلطی سے ہو جاتے ہیں ہم اس کو کرنا تو نہیں چاہتے تھے کوئی بھی مسلمان جان بوش کے تو قرآن کو گرائے گا نہیں گر جاتا ہے ہے نا تو اللہ تعالی تو بڑی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالی بھی جانتا ہے اس بات کو کہ یہ جو قرآن اس سے گرا ہے یہ کوئی جان کے تو اس نے نہیں گرایا اللہ تو بڑا مہربان ہے قریب ہے قرآن جو گرا وہ ظاہر ہے غلطی سے گر گیا اور غلطی اور بھولچوک جو ہے نا وہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو قرآن گر گیا غلطی سے تو توبہ کریں ہے نا اللہ سے معافی مانگیں اور کوئی اس پر صدقہ یا اناج مسجد میں قرآن کے برابر ایسا دینا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے توبہ کریں یعنی انسان کے اختیار میں جو چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے اس کا اسے مکلف نہیں بنایا غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں بھولچوک انسان سے ہوتی ہیں تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے جانبوج کر کیے ہوئے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے تو صدقہ وغیرہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے باقی آپ بعض لوگوں کو دل کو تسلی نہیں ہوتی تو کر دو بھئی صدقہ جتنا چاہو ٹھیک ہے اگر گھر میں جگہ کم ہو یا اور کسی وجہ سے لیڈیز ایک دوسرے کے پیچھے بینا کسی جماعت کے نماز پڑھ سکتی ہیں ہاں پڑھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے سنت عدا کرنے سے پہلے سنت عدا کرنے سے کیا ہوتا ہے اس پر عجل بتائیں دیکھیں سنت سنت موقعہ ہوتی ہیں بعض سنت غر موقعہ ہوتی ہیں سنت موقعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان نمازوں کو یعنی ان رکعات کو کبھی چھوڑا نہیں ہے کبھی کبھی چھوڑا ہے بہت شدی ضرورت کی وجہ سے لیکن نورمل حالات میں اللہ کے نبی نے ان رکعات کو چھوڑا نہیں ہے ان کو کہا جاتا ہے سنت موقعہ اور سنت غر موقعہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا تو سنت موقعہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے سنت پر عمل کرنے کا سواب یہی ہے عجل کیا ہے جنت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میری سنت سے بھی محبت رکھے گا اللہ کے نبی سے محبت کی کا پروف یہی ہے کہ بندہ اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ پروف اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت پر چل رہا ہو بلکل ایسے ہو رہا ہے مائن جیسے ہوتا ہے نیند بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے ہی مائنڈ ہو رہا ہے تو کچھ کا کچھ آج نکل رہا ہے اللہ معاف کرے چلیے نمبر پانچ کیا عمرہ یا حج پر نندوئی کے ساتھ یا دیور کے ساتھ یا بہنوئی کے ساتھ یا جتھانی اور اس کے بیٹے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں سسر محرم ہوتے ہیں غیر محرم کیا ان سے پردہ جائز ہوتے ہیں دیکھیں جتنے بھی غیر محرم ہوتے ہیں نہ ان کے ساتھ نہ عمرے پر جا سکتے ہیں نہ حج پر جا سکتے ہیں محرم کے ساتھ حج پر جا سکتے ہیں جیسے کہ سسر محرم ہوتے ہیں تو فطریاں کا اندیشہ نہ ہو یعنی سسر ماشاءاللہ دیندار ہیں نیک ہیں تو جا سکتے ہیں باقی یہ کہ جیڑ جٹھانی جا رہے ہیں تو ان کا بیٹا بھی جا رہے ہیں جیڑ جٹھانی جا رہے ہیں ان کے بیٹے بھی جا رہے ہیں تو آپ کا وہ بطیجہ ہو جاتا ہے بطیجہ ہو جاتا ہے ہاں آپ کا وہ بطیجہ ہو جاتا ہے تو بطیجے کے ساتھ جا سکتے ہیں جیڑ جیٹھانی اور ان کا بیٹا جا رہا ہے تو بھتیجے کے ساتھ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی اگر محرم ہے آپ کے ساتھ تو محرم کے ساتھ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ آپ کے سوالات تھے بہت سارے نمبر چھے اگر کوئی عمرہ کرے میں نے جواب دے دیا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سارے سوالوں کی جوابات مل گئے ہوں گے بشیر خان بھائی مفتی صاحب میرا نام بشیر احمد میرا سوال یہ ہے بس یا ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا کھڑے ہو کر واپس نماز پڑھنا ہوگا دیکھو اگر ٹرین میں آپ کا ریزرویشن ہے جگہ ہے تو اگر کھڑے ہو کر نماز آپ پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کری آپ کو پڑھنے پڑھے گی اور جگہ نہیں ہے قبلے کا رخ پتہ نہیں چل رہے اسپیس نہیں ہے تو آپ جس حالت پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو ویسے نماز پڑھ لو بعد میں جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ تو اس نماز کو پھر واپس دہرہ لو ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے باقی اگر ٹرین میں جگہ ہے تو ٹرین میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو لیکن آج کل ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ نماز پڑھنا یعنی کوئی بہت بڑا کرائم کرنا تو حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے تو آپ کھڑے کھڑے اشارے سے جیسے چاہیں ویسے نماز پڑھ لیں بعد میں اس کو پھر اپنے گھر پہنچ کر واپس دوبارہ پڑھیں ٹھیک ہے انجم ملک میں تقریباً چار ایر سے ہو رہا ہو ہوگا کیا ہو رہا ہوگا تب سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں سوال کرنے کے بعد ایک بار اس کو پڑھ لیا کرو کہ آپ نے لکھا کیا ہے اچھا جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھی ہوں آپ ہمیشہ جواب دیں جزاکم اللہ نمبر ایک اچھا صاحب یہ پہلی ایسی خوش قسمت ہیں جن کا سوال پوچھنے پر جواب مل جاتا ہے اور جب بھی یہ پوچھتی ہیں کمال کی بات یہ ہو سکتا ہے ایڈوین کو انہوں نے پیسے ویسے رشوت دے دی ہو رشوت تو نہیں دی ہے پیسے ہمارے ایڈوین رشوت ویسے رشوت لیتے نہیں ہیں لیکن محبت والا حدیہ ہاں ضرور لے لیتے ہیں شاید وہ مگر کوئی اچھا اگر کوئی بیڑ کے اوپر سوئے ہوئے ہیں تو کیا نیچے زمین پر قرآن پڑھ سکتے ہیں پیر نہیں ہونا چاہیے یعنی پیروں کا سامنا قرآن سے نہیں ہونا چاہیے اگر پیروں پہ چادر وغیرہ لہاب وغیرہ پڑھا ہوا ہے اور پیروں کا قرآن سے سامنا نہیں ہو رہا ہے تو نو پرابلم نیچے بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں نمبر دو اگر کوئی مسلح پر خانے کعبہ بنا ہوا ہے تو کیا ہم اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں مسلح پر اگر خانے کعبہ بنا ہوا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو اس میں پڑھ سکتے ہو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ جب خانے کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا جائز ہے خانے کعبہ کی چھت پر آزان دینا جائز ہے خانے کعبہ کے اوپر چڑھنا جائز ہے تو خانِ کعبہ کی تصویر والی جانمس پر نماز پڑھنا جائز کیوں نہیں ہوگا میرے تو سمجھ آتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ خانِ کعبہ کی اس میں بے عرمتی ہے ارے بھئیہ خانِ کعبہ کی بے عرمتی کہاں ہے کوئی بھی مسلمان خانِ کعبہ کی جو تصویر ہوتی ہے تو جب خانِ کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں خانِ کعبہ کی تصویر والے مسلحے پر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ بہتر جانے کہاں کہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں اچھا نمبر دین اگر کوئی قضاء عمری کی نماز پڑھ رہا ہے اور ڈیلی پانچ وقتی کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی وقتی کی نماز قضاء ہو جائے تو اسے کیسے پڑھیں گے یعنی کیسے نیت کریں گے جس وقتی بھی آپ کی نماز قضاء ہو گئی اسی وقت کا آپ نام لے دو گی مالی جے زہر کی نماز آپ کی قضاء ہو گئی تو آپ جب بھی پڑھو تو نیت یہ ہوگی کہ وہی نیت وہی ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ وہ جو میری اس دن نماز چھوڑ گئی تھی بس وہ جو میری اس دن نماز چھوڑ گئی تھی اللہ میں اس کو پڑھنے جا رہی ہو جائے گی نماز عدا ٹھیک ہے شبو میری خواہش ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ اپنے ایڈریس بتائیے اچھا میرا ایڈریس گوگل پہ آپ لکھو اے ایم قاسمی ایڈریس چلو میں بتا دیتا ہوں گوگل پہ آپ لکھو اے ایم قاسمی ایڈریس تو میرا ایڈریس آ جائے گا ٹھیک ہے گوگل میں ایڈریس آ جائے گا میرا پورا ایڈریس آ جائے گا لیکن جب بھی آپ آؤ تو ذرا میسیج کومنٹ یا میل کر کے آئیے گا بعض دفعہ میں نہیں ہوتا ہوں تو لوگ یہاں سے واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا میں ایڈریس اس لیے بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ بچارے یوٹیوب سے ایڈریس وغیرہ کا سکرین شاٹ لے کے نکلتے ہیں گھر سے نکل آتے ہیں پھر فروض آباد میں گھنٹوں بھٹکتے رہتے ہیں کوئی بتاتا نہیں ہے یا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو فروض آباد کے لوگ ہیں وہ ہی مجھے نہیں گانتے ہیں ڈھنگ سے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایڈریس دے دیا ہے عرضو اقبال میں آپ کی ویڈیو بہت دیکھتی ہوں کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ کی ویڈیو سرچ کر کے دیکھ لیتی ہوں ایک سوال ہے میرا بیٹا اس کی سنت کرانی ہے ہمارے بزرگوں نے منت مانگی ہے سات ایئر سینٹر ہو جائے گا تب ہی ہوگی یہ صحیح ہے کیا بولتے ہیں لوگ کوئی حادثہ مجھے ڈر لگتا ہے دیکھیں میری عزیز بہن خطنے کرانا یہ سنت ہے اور جتنا بچہ بڑا ہوگا تکلیف اتنی زیادہ بڑی گی بچپن میں خطنے بڑے آسانی سے ہو جاتی ہیں سات سال کا ہو جائے گا ایک تو یہ منت مانگنا ہی غلط ہے اور سات سال کا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا جو کام سات سال کی عمر میں ہوگا وہ کام پہلے ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے تو یہ منت ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ جلد از جلد اس کی خطنے کراؤ ٹھیک ہے تو اس طرح کی منت مانگنا ٹھیک نہیں ہے اور ایسا کرانے سے کوئی ایسا نہیں ہے آپ پہلے کرالو تو کوئی حادثہ ہو جائے گا کوئی نقصان ہو جائے گا کوئی حادثہ نقصان نہیں ہوگا چلیے صاحب اگلا سوال اب تو نیند کی وجہ سے حالت بہت خراب ہو رہی ہے چلیے مونس شیخ اب میں نے جتنے بھی سوالات لیے تھے وہ تو کم از کم کمپلیٹ کری دو اصل میں سنڈے میں جب میں جا رہا تھا تو صبح فجر کے بعد میں سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے لیے آیا تو ایک کام آ گیا کیمرہ وغیرہ سارا آن تھا پھر مجھے جانا پڑا پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا پھر ایک کام آ گیا تو تھوڑا سا ریکارڈ ہو پایا پھر مجھے جانا پڑا تو ایسے سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ ہی نہیں ہو پایا پھر میں نے سوچا کہ چلو میں سفر میں جا رہا ہوں وہاں ریکارڈ کرلوں گا تو وہ مائک لے جانا میں بھول گیا تو مائک نہیں ہوتا نا تو آواز اچھی نہیں آتی دیکھو آپ شروع کے سوالوں میں آپ دیکھو گے میری آواز جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہے آواز اچھی نہ ہو نا ایک بار کو چاہیں آوڈیو ہو ویڈیو نہ ہو لیکن آوڈیو اگر اچھی ہو نا تو مزا آتا ہے سننے میں آوڈیو اچھی ہوتی ہے تو دو منٹ بھی اگر دیکھنے کا مانو تو آدمی بیس منٹ دیکھ لیتا ہے اور بیس منٹ دیکھنے کا مانو آوڈیو اچھی نہ ہو تو دو منٹ بھی آدمی نہیں دیکھتا اچھا مونش شیخ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پانچ ٹائم نماز پڑھنے کے لیے اذان پڑھنا ضروری ہے یا ڈائریکٹ نیت پڑھ لیں جواب دیجئے گا مسجد کی اذان آپ کے لیے کافی ہے مسجد میں اذان ہو گئی تو وہ آپ کی نماز نکل گئی مسجد میں آپ پڑھنا نہیں جا پائے تو اب آج اذان دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے محمد احسان میں سورہ کوسر بارش کے پانی پہ پڑھتی ہوں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے مجھے بانچ بولتی ہیں اور کہتی ہیں اولاد نصیب نہیں ہوگی جو یہ بولتی ہیں کہ بانچ اولاد نصیب نہیں ہوگی تم خدا ہو کیا یہ تم مجھے بتاو خدا ہو کیا اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں وَإِلْعَلُمَيَّ شَاءُ وَعَقِيمَةُ اور جس کو چاہتے ہیں بانچ بنا دیتے ہیں تو بانچ بنانا تو اللہ کا عمل ہے تم کون ہو کہنے والی جو عورتیں بے اولاد عورتوں کو تانہ مارتی ہیں خدا کی قسم وہ اللہ کے غزب کو گلاوہ دیتی ہے وہ اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہے وہ ایسے سمجھ لو آپ کے اپنی جہنم تیار کر رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ تو بانچ ہے فلا ہے یعنی بے اولاد کو جو عورتیں تانہ دیتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اولاد اگر کسی عورت کے نہیں ہو رہی ہے تو کیا وہ اس کے اختیار میں ہے کیا وہ جانبوج کے علمانی بن رہی ہے ارے اللہ کی مرضی ہے حضور علیہ السلام کے کوئی بیٹے زندہ نہیں رہے حضور کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں تو نعوذ باللہ من ذالک کیا اللہ تعالی حضور سے راضی نہیں تھا ارے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جس کو چاہے اللہ کی مرضی ہے اولاد یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو چاہے اللہ دے جس کو چاہے نہ دے تو اسی لئے ایسا نہیں بولنا چاہیے کسی کو اور میری بہن آپ مایوس مت ہو جو عورتیں پانچ ہیں جو عورتیں ایسی ہیں جن کو کبھی اولاد نہیں ہوگی یا اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ مایوس نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب بڑا پہ کو پہنچ گئے تب اولاد ہوئی تھی حضور علیہ السلام تو وہ السلام کے کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا تھا تو کتنے پیغمبر ایسے گزریں جن کو اولاد نہیں ہوئی کتنے پیغمبر ایسے گزریں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی کوئی بیٹا نہیں تھا تو دنیا میں اللہ کے محبوب بندوں پر مشکل ازاد آتی ہیں اسی لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ تھوڑا ہوش میں آئے عبدالسلام ایسے نہیں چلے گا مولانا آپ کو سنڈے کے سنڈے پورا ہی کرنا ہوگا ارے بھائی یہ تو دھمکی دے رہے ہیں محبت والی دھمکی سنڈے کی سنڈے پورا کرنا ہوگا ایسے نہیں چلے گا آپ کی بات میرے سمجھ آگئی ہے اب انشاءاللہ اگلے سنڈے کو سٹھا ڈے میں ہی ریکارڈ کر لوں گا تاکہ سنڈے میں آپ کو اپیسوڈ مل جائے بھائی سب ایسے ڈرانے کا نہیں میں آپ سے بول رہا ہوں ڈر لگنے لگا میرے کو آپ تو ایسے بول رہا ہوں ایسے نہیں چلے گا مولانا آپ کو سنڈے کے سنڈے ہی پورا کرنا ہوگا غلام اشرف مظفر نگر مفتی صاحب محرم میں کالے کپڑے پہننا کیسا ہے تو کوئی کسی بھی کے لڑکے کپڑے پہن سکتے لیکن محرم میں شیعہ لوگ ماتم کے لئے کالے کپڑے پہنتے تو نہیں پہن بچنا چاہیے نمبر دو کیا سنی لڑکا شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے شادی کر سکتا ہے لیکن پرابلم یہاں کریٹ ہوتی ہے کہ آج کل اختلافات بہت ہو گئیں اب لڑکا ہے کسی اور مسلک کا لڑکی ہے کسی اور مسلک کی تو دونوں کا نظریہ الگ سوچنے کا اسٹائل الگ تو بڑے جھگڑے ہوں گے نا شادی کی جاتی ہے تاکہ لڑکا لڑکی کا mind دونوں کی عادتیں سیم سیم ہو سمجھنے کا رہنے سینے کا طریقہ سیم سیم ہو تاکہ زندگی آسانی سے گزر جائے اس لئے برادریوں میں شادی کی جاتی ہے تو سنی لڑکے دیکھو ہر شیعہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیعہ مسلمان نہ ہوتے ہوں جو شیعہ دائرہ اسلام کے اندر اندر ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور جو شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو وہ ظاہرہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ شیعہ جو مسلمان ہیں ان سے تو نکاح ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بول رہا ہوں کہ بہتر وہی ہے کہ آپ سنی سنی میں نکاح کرو تاکہ لڑکے لڑکی کا مزاج ایک رہے اور زیادہ دونوں میں ٹینشن نہ ہو اب شیعہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ شیعہ ماتم کرتا ہو وہ کہے گا بی بی سے ماتم کرو سنی کہے گا نہیں ماتم نہیں کرنا غلط بات ہے تو بہت پروبلمز کریئٹ ہوں گی اسی لئے اپنے اپنے گروپ میں شادی کرو بھئی اسی میں آفیت ہے ٹھیک ہے نمبر تین دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ ملانے چاہیے یا دونوں ہاتھوں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے اور ہاتھ سینے کے سامنے ہونا چاہیے ٹھیک ہے پاکی ملا کے بھی مانگ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اصل تو یہ ہے کہ آپ کس دل سے مانگ رہے ہو اور دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہو آپ مرزا زیشان بیگ میری خواہش مفتی صاحب کہ آپ مرادبائیں دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا جب بھی نکاح ہوگا تو آپ نکاح پڑھائیں گے دنی آباد زیشان مرادبائیں اچھا دنی آباد نہیں لکھا زیشان مرادبائیں نیند میں دیکھنا بھی بند ہو رہا ہے مجھے تو آنکھیں گئے نا ایسا بند بند ہو رہی ہیں زیشان مرادبائیں میں سمجھاتا کہ مرادبائیں یعنی دنی آباد کیونکہ نیچے ایک دوسرا کمنٹ ہے نا اس میں انہوں نے لکھا دنی آباد تو جی بالکل جب بھی آپ کا نکاح ہوگا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آنے کی چلیے یاسمین سلطان میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے ہزبینڈ کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں ان کا خیال رکھیں یہ مت بولیے ان سے کہ نماز پڑھ لیا کرو دن پر بیٹھے رہتے ہو بتاؤ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا ایسے بولو گی نا ہزبینڈ سے کبھی ہزبینڈ سیدھے راستے پر نہیں آئے گا ایسے ہی اس طرح سے اگر ہزبینڈ بیوی سے بولے گا بولے گا نا تو بیوی بھی کبھی راستے پر نہیں آئے گی کیونکہ اس طرح کا سٹائل ٹیچر کا پسند ہوتا ہے باپ کا بھی اچھا لگتا ہے ماں باپ کا بھی اچھا لگتا ہے لیکن ہزبینڈ اور بیوی کا سٹائل یہ اچھا نہیں لگتا دعا کرو اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پیار محبت سے ان کو دین کی باتیں وقتاً فوقتاً سناتی رہو یوٹیوب سے نکال کے یا کبھی بتاتی رہو ٹھیک ہے روحینی پوار بھائی میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور مجھے قرآن سیکھنا ہے اور میرے پاس ہندی قرآن بھی ہے لیکن میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ جو کچھ لائن اردو میں لکھی ہو وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں فور میں نے گیتہ بائبل پڑھی ہے تو اس میں سٹوری کی طرح ہے اور مجھے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن کچھ ایسے سوال ہیں جن کے آنسر میں ڈھونڈ رہی ہوں شاید وہ مجھے قرآن میں مل جائے لیکن پڑھنا کیسے ہے اور اسے سمجھوں کیسے دیکھو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو اے ایم قاسمی آفیشل ٹھیک ہے تو میرا ایک چینل سامنے آئے گا اے ایم قاسمی آفیشل تو اس پہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک مہینے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانا شروع کیے تو روزانہ میں ایک صورت ہے نا ایک آرٹیکل یا ایک پیرگراف آپ کہلو تو ورز بائی ورز یعنی آیت ٹو آیت میں سمجھاتا ہوں ایک ایک آیت آیت بائی آیت ہے نا تو وہ آپ دیکھو تو انشاءاللہ آپ کو قرآن میں بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور جو آپ تلاش کر رہی ہو نا بائیبل میں گیتہ میں وہ آپ کو جو نہیں ملا ہے وہ انشاءاللہ قرآن میں ملے گا ٹھیک ہے نویت پاشا مفتی صاحب آپ کی عیش کتنی ہے نویت پاشا صاحب کیا کروگے عیش جان کر کسی کو میں بہت بڑا لگتا ہوں کسی کو میں بہت چھوٹا لگتا ہوں مجھے خود نہیں سمجھ آتا کہ میں اپنی عیش کیا بتاؤں کچھ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک تم جو ہے نا بہت ینگ ہیں چلو ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جو نا بڑے بہت لگتے ہیں میں کہتا ہوں اوکی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو دیکھا تو لگا کہ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں اوکی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد جو نا وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں اوکی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے ہی لگتے ہو ٹھیک ہے بھائی صاحب جس کو جیسا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میری date of birth ہے 1993 1993 کے حساب سے آپ دیکھو تو میں 30 سال کا ہو چکا ہوں 31 سال میں 93 سے 30 جون 1993 تو 30 جون 1993 سے 1993 2003 13 اور 23 تو میں 30 سال کا ہو گیا ہوں بہت قریب دیرے دیرے جا رہا ہوں موت کی طرف دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے تو یہ کچھ سوالات ہیں بھائی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے دعا کریں یہ اپیسوڈ سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں ٹھیک ہے بس بہت ہے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم وراخنت اللہ وبرکاتہ